ہیلو دوستو پرائیم ایک چین میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ فریجر کے اندر اگر کبھی بھی سراغ ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھتا رہے ہیں اسی فریج کا میں نے یہ فریجر نکالا ہے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سراغ ہو رہا ہے اور اس سراغ کے مادیم سے دوستو آپ کبھی بھی فریج کرنے جائیں یا آپ اس فیلڈ میں نیو ہیں تو کبھی بھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور آدھیک تر کیا ہوتا ہے مستری کیا کرتے ہیں دوستو جب بھی فریجر میں سراغ ہوتا ہے فریجر چینج کر دیتے ہیں اور اس کو چالو کر دیتے ہیں کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو کمپریسر ہے یہ بلکل ٹیٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کی بائنڈنگ ہے وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے دوستو کیونکہ اس کے سارے سے جب ہم اس کو یہاں سے سراغ ہو جاتا ہے تو اس کے مادیم سے کیا ہوتا ہے پانی جو ہے نا اندر چل جاتا ہے وہ کیسے جاتا ہے دوستو جیسے کی سبوچ کرو یہاں سے سراغ کھلا ہوا ہے اور ہم نے کسٹومر کے کرتا ہے فریجر کو چلا دیتا ہے اب جیسی وہ ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا یا چار گھنٹا جب کتنی دیر بھی چلا گا وہ تو جب فریجر کے اندر جب بھی وہ کبھی بھی سراغ ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے جب وہ کوشش کرتا ہے برف کو چھٹانے کی تو اس کو سراغ ہو جاتا ہے اور جب برف پھگلتا ہے اور ہمارا فریجر چالو رہتا ہے تو اس کے مادیم سے کیا ہوتا ہے یہاں سے جو ہے وہ گیس اندر کی طرف کو اپنی طرف کو کھیجنے لگتا ہے جب وہ اندر کی سائٹ میں جب وہ کھیجتا ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے پانی جو ہے اندر جانے لگتا ہے جب پانی جاتے جاتے کیا ہوتا ہے ان پائپ کے مادیم سے یہاں سے ہوتا ہوا پائپوں کے مادیم سے ہوتا ہوا ہمارے کمپریسر میں چلا جاتا ہے جیسے ہمارے کمپریسر میں جاتا ہے تو پانی جو ہے پورے میں موشن بنا دیتا ہے اور ساتھ میں ہمارے پائپ جو ہے وہ بلوک کر دیتا ہے اور ساتھ میں ہمارے جو فلٹر بغیرہ ہے وہ سب کو چوک کر دیتا ہے تو کبھی بھی آپ کبھی بھی جائیں کبھی بھی اس طریقے کا آپ کے فریجر میں کبھی بھی سواگ ہو تو آپ ایک بار جرور چیک کر لیں کسٹومر سے بوجھ لیں کہ ہاں سر آپ نے یہ فریجر کتنی دیر چلایا ہے اور کس طریقے سے چلایا ہے اور کتنی دن چلایا ہے اس کے ہی حساب سے اگر سپوچ کرو اس نے ترنت وہ فریج بند کر دیا ہے تو تو کوئی دکت نہیں آئے گی لیکن اس نے اگر فریج ہمارا زیادہ دیر چلا دیا ہے گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا پانچ گھنٹا تو گھنٹے دیر گھنٹے یا کچھ بھی ہو سکتا آپ کا کتنی دیر بھی چلا سکتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ فریجر سے ہوتا ہوا ہمارے کمپریسر میں پانی گیا ہے یا نہیں گیا وہ کیسے چیک کریں گے دوستو چلی میں آپ کو بتائیتا ہوں کیونکہ میرا مقصر آج کا ویڈیو بنانے کا یہی ہے دوستو کہ جب بھی آپ کبھی فریجر کو چینج کریں سراغ ہو ہوا کیونکہ چاکو بغیرے جب مارتا ہے کسٹومر تو اس پر سراغ ہو جاتا ہے ہماری نکل جاتی ہے تو کبھی بھی اس طریقے کسٹومر آپ فریجر کرنے جائیں تو سب سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ ہاں ہماری جو کمپریسر پانی گیا ہے یا نہیں گیا وہ کیسے چیک کریں گے تو سب سے پہلی چیز جب آپ چیک کریں گے تو آپ یہاں پہ جو فیلٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہاں پہ فیلٹر لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس فیلٹر کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد اس کو آپ کاٹیں گے یا پلاس کے مادیم سے اس کو آپ توڑیں گے توڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں نمی نمی آپ کو دکھائی دے گی اگر آپ کو نمی دکھائی دے یا اس میں پانی بھر ہو آپ کو دکھائی دے گا تو اس کے حساب سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ فریج کے جو ہمارا کمپریسر پانی گیا ہے یا نہیں گیا چلی میں اس کو کاٹتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے کتنا موشر ہے کتنی نمی ہے آپ دوستو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں بہت زیادہ یہ ایک دم گیلہ ہو رکھا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ بہت زیادہ گیلہ ہو رکھا ہے مطلب کہ ہمارے جو کمپریسر اس میں پانی گیا ہوا ہے 100% کیونکہ کافی دن سے بند رکھا ہوا تھا اس لیے تھوڑا سے یہ پانی سوک بھی گیا ہے اور جب میں نے اس پہ آگ دی تھی تو میں نے اس کو یہاں سے چھٹایا تھا تو میں نے اس کو آگ سے چھٹایا تھا اور ساتھ میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی بھوندیں ہیں ساری اب اس کے اندر ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو اس کا تیل بدلنا ہوگا اس کو سکھانا ہوگا اور ساتھ میں اس کو آپ کو پورا ایک دم کلین کرنا ہوگا جس سے کہ جو بھی موششر وغیرہ ہے پانی کا جو بھی اس میں نمی ہے وہ سوک جائے اگر آپ ایسے نہیں کرتے ہیں اس کو چلا دیتے ہیں تو کچھ دن سہی چلے گا ہو سکتا آپ کا ایک ہفتہ ایک دن دو دن ایک گھنٹا دو گھنٹا پاس دن ہفتہ ور چل جائے لیکن بعد میں یہ پوراک کرنے لگے گا ساتھ میں جو پانی کا جو موششر اکٹا ہوگا وہ سارے پائپ کو بلوک کر دے گا کیاپلری کو بلوک کر دے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے دوستو اس کو باہر نکالنا ہے باہر نکالنے کا باہر اس کا تیل وغیرہ ہمیں بدلنا ہے اور ساتھ میں اس کو سکھانا ہے تو چلی دوستو میں اس کو باہر نکالتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اب دوستو میں نے یہاں پہ اس کو باہر نکال لیا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یہاں سے پائپ کٹا ہے اس کا یہ باہر جو جو جڑا ہوا تھا اور میں یہاں سے اس کو جھاڑتا ہوں تو یہاں پہ دوہیا تھوڑا سا یہاں پہ پانی پانی سا آپ کو دکھائی دیں گے یہ دوستو ہمیں کنفرم ہو گیا ہے مطلب ہے کہ آئیڈیا ہمیں لگ گیا ہے کہ ہاں اس کے اندر پانی ہے کیونکہ ہمیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ شور نہیں ہوتا کہ پانی گیا ہے یا نہیں گیا ہے تو اس طریقے سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پانی گیا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر پانی ہے تو ہم کیا کریں گے دوستو اس پائپ کے مادیہم سے سارے پائپ ہم یہاں سے کٹ دیں گے اور ان پائپ کے مادیہم سے ہم کسی چیز میں اس میں جو تیل ہے اس کا وہ نکالیں گے اور دوسرا اس میں ہم ری فریس کریں گے اس کو سکھائیں گے اور کس طریقے کرتے ہیں یہ کام چلیے وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں کسی پلیڈ وغیرہ میں یا کسی برطن میں آپ اس کو تیل کو نکال لیے اور نکالنے کے بعد ہمیں اس میں تیل دوبارہ سے ڈالنا ہے تو چلیے دوستو میں اس کا تیل نکال دوں اس طریقے سے دوستو یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں وغیرہ ہے وہ ملکو سوک جائے پانی والا تو اس طریقے سے ہم اس میں اس طریقے سے دوستو میں نے اس کو مگا جو ہوتا پلاسٹک کا اس میں میں نے یہ لوٹ دیا ہے کچھ بیٹ میں کرتا ہوں تھوڑی دیر اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ رہا دوستو ہمارا تیل اور تیل میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کالا کالا کچھرا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ ہمارا پانی کے ہی مادیہم سے یہ اس میں کچھرا بغیرہ آ گیا ہے موسٹر بغیرہ جو کھلا ہوا ہے تو اس بیٹ سے ہی یہ یہاں پہ کچھرا بغیرہ اگھٹا ہو گیا ہے کیونکہ کچھرا ہمارا کمپریشن کے اندر بھی رہتا ہے جو کچھرا بغیرہ جو پائپوں کے مادیہم سے ہوتا ہوا یہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی جیادہ اس میں کچھرا ہے اور پانی بھی اس میں بہت زیادہ مل چکا ہے تو اس کو ہم جتنا یہ آپ کا تیل نکلے اس سے تھوڑا آپ زیادہ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد آپ اسے تھوڑا سا اس کو سکھا کر اس کو کمپریشن کو اور آپ اسے رینو کر سکتے ہیں اس کو چالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو میں اس میں تیل ڈالوں ہوا اس کو سکھانے کے بعد اب دوستو یہ ہمارے پاس بلکل خالی кمپریسن بچا ہوا ہے اس کے اندر کوئی تیل بغیرہ نہیں ہے کوئی ابھی آپ کو اس میں کرنٹ بھی نہیں دینا ہے یہ ہمارا تیل ہے جتنا آپ کا تیل ہے اس سے تھوڑا سا آپ زیادہ گھر لیجئے اور اس کے اندر ڈال دیجئے اور پھر اس کو آپ رینو کر لیجئے تیل ڈالنے کے بعد دوستو ہمارا کمپیسٹ بھی کوئی سٹارٹ ہو جائے گا مطلب کہ آپ اس میں کرنڈ بھی دے سکتے ہیں سب کچھ آپ کام کر سکتے ہیں دوستو تو چلیے دوستو میں اس میں تیل آپ کو ڈالنا سکاتا ہوں کس طریقے سے آپ تیل ڈال سکتے ہیں وہ بھی دیسی جوار سے دوستو کیونکہ میں کوئی بھی اس میں ایسی کوئی یوز نہیں کروں گا جو آپ کا خرچہ وغیرہ ہو خود میں آپ کو آئیڈیا بتا ہوں جس طریقے سے میں اس میں تیل ڈالتا ہوں دوستو میں نے یہ جو تیل ہے اس میں بوتل میں کر لیا ہے اتنا اس میں تیل ہے اور اتنا ہی میں اس کو ناپ کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوتل ہے اور اس میں میں نے ناپ کے یہاں سے جو میرا پرانا تیل تھا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھرا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے تو یہ میں نے نہیں ڈالا ہے اس کے ہی انداز سے میں تھوڑا زیادہ تیل کر دوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا تیل میرا ہے اور اس سے تھوڑا سا میں زیادہ کر دوں تو چلی دوستو اس تیل کو میں یہیں پہ دوبارہ سے لوٹ دیتا ہوں اور ساتھ میں اچھی طریقے سے اس کو آپ صفح کر لیں بوتل کو اس میں کچھرا وغیرہ نہ ہو پانی کا کوئی بھی اس میں سروت نہ ہو جس سے کہ آپ کو دیکھ کرنا پڑے اور اس کے بعد دوستو میں اس میں ڈالتا ہوں تیل یہ دوستو میں نے تیل لے لیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں بڑھا دیا ہے اتنا تیل تھا میں نے تھوڑا سا اتنا کر دیا ہے اور اس میں دوستو یہاں پہ R134 کا یہ تیل ہے کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تیل کی تو آپ مارکٹ جائیے اور جہاں پہ تیل وغیرہ یہاں پہ سوری کمپریسر وغیرہ جہاں پہ فریج کا سپیر پارٹس ملتا وہاں پہ آپ کہیے اس سے کہ آپ مجھے R134 کا تیل دے دیجئے وہ تیل دے دے گا آپ کو اور اس کے بعد دوستو یہ ڈالنا کیسے ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ میں نے ایک جوار ہے یہ میں نے ایک بنا رہا ہے وہ ساتھ میں آپ کوئی اور چیز بھی use کر سکتے ہیں دوستو یہ میں نے ایک extra type کا جو ہوتا ہے اس کا بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے دوستو یہ ایک ہوتھ hard سی چیز ہوتی ہے دوستو جو binding کے لیے insulation جو ہمیں use ہوتا ہے وہ ہے یہ اس کو میں نے موڑ کے اس طریقے سے گول سا بنا لیا ہے اور سامنے یہاں پہ سراغ بھی ہے تو اس سراغ کو میں یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ بڑھاؤں گا اور compressor کو تھوڑا سا آڑا کروں گا اور یہاں سے میں تیل ڈال دوں گا بہت ہی آسانی سے اس طریقے سے تیل ڈال جاتا ہے کوئی بھی مجھے پرسانی نہیں پڑی اس طریقے سے دوستو میں نے یہاں پہ یہ pipe میں یہاں پہ لگا دیا ہے اور ہلکے ہلکے کر کے آپ دیکھیں دھیر دھیرے کر کے یہ تیل جانے لگا ہے پورا تیل یہاں سے جانے کے بعد میں اس کو رینو کر دوں گا مطلب کہ میں اس کو compressor میں use کر سکتے ہیں دوستو اس compressor ہم تیل وغیرہ سب کو ڈال چکے ہیں یہ compressor ہمارا بلکل ready ہے اب آپ اس کو start کیجئے چالو کیجئے check کیجئے اور اس کو freeze میں آپ use کر لیجئے کوئی بھی دکت آپ کو نہیں آنے والی ہے آپ کی جو بھی problemیں solve ہو جائے گی اور دوستو کبھی بھی آپ جب بھی اس کو check کریں تو آپ کو جب تک اس میں تیل وغیرہ نہ ڈال لیں تب تک آپ اس کو current نہ دیں اگر ایسا آپ کرتے ہیں bigger tail ڈال ہوئے bigger اس کو سکھائے ہوئے تو جو آپ کی وائنڈنگ ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گی اگر بائنڈنگ خراب ہوئی تو آپ کا جو compressor وہ بلکل dead ہو جائے گا مطلب کہ آپ کا وہ کبھی بھی نہیں چل پائے گا آپ کو پھر new compressor ہی لگانا ہوگا اب دوستو ریا سوال ایک اور آتا ہے ہمارے دماغ میں کہ اگر تیل وغیرہ ڈالنے سے بھی ہماری بائنڈنگ یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے بلکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر بھی compressor start نہیں ہوتا ہے اس condition ہم کیا کرتے ہیں تو وہ بھی میں اگلی ویڈیو بناوں گا آپ کے لئے لیکن آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی دوستو بس مجھے آپ کو سکھانا تھا کہ کبھی بھی compressor کے اندر پانی آتا ہے تو کس طریقے سے اس کو remove کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس میں پرولم کو solve کیا جاتا ہے آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو دوستو لائک جرور کیجئے گا اتنا حق تو دوستو میرا بنتا ہی ہے دوستو اور ساتھ میں دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر لیجئے کیونکہ اس چینل میں اس طریقے سے نئے سبسکرائب ڈالتا رہتا ہوں